اسلام علیکم ورحمت اللہ آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹیات کے سبب پر شروع کرنا ہے خطوات شیطان خطوات خطوات کی جمع ہے خطوات پاؤں قدموں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں آیت نمبر ایک سو اسی ہے ٹھیک ہے کتیبا علیکم تم پر فرض کیا گیا ہے اذا جب حضرہ آئے موت کا وقت ہے احدکم تم میں سے کسی کی حضرہ کا معنی حاضر ہو جائے وقت آجے تم میں سے کسی الموت موت یعنی تم میں سے جب کسی دے فرض کیا گیا ہے تم پر ان طرح کا اگر وہ چھوڑے خیرا خیر سے مراد یہاں پر مال ہے کہ مال چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کیا فرض کیا گیا ہے الوسیت کرنا لیلوالدینی والدین کے لیے والاقربینہ اور قریبی رشتداروں کے لیے قفی دستور کے مطابق مروج قانون کے مطابق حقاً یہ حق لازمی ہے عالی المتقین پرہزگاروں پر اس وقت سے ہے جب مراز کے احکام نہیں تھے اس وقت یہ لازم کیا گیا تھا کہ اگر انسان مرتے وقت مال چھوڑ رہا ہے تو وہ وسیعت کر کے جائے والدین اور رشتداروں کے لیے پھر جب مراز کے احکام نازل ہو گئے تو وارث کے حق میں وسیعت بلکل ختم ہو گئی البتہ وارث کے علاوہ وسیعت کی گنجائش اب بھی ہے اور وہ ایک تہائی مال تک ون تھرڈ مال تک اس کی گنجائش ہے اب یہاں وسیعت سے متعلق ایک دو باتیں کہی جا رہی ہیں فمن پس جو کوئی بدل دیا اس کو یعنی وسیعت کو بدل دیا سننے کے بعد اس نے دیکھا کہ میت نے وسیعت کی تھی اور میت انتقال کے بعد اس وسیعت کو بدل دیا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وسیعت کرنے والا غلط چیز کی وسیعت کر رہا ہے وہ ناجائز وسیعت کر رہا ہے کسی کی حق تلفی کر رہا ہے تو اس کو اس کی زندہ کہ بھئی ایسا نہ کرو یا اس کی وسیعت بھی ناجائز ہے اسے نافذ نہ کرنا تو یہ الگ بات ہے فمن خوابہ پس جسے اندیشہ ہو من موسن سے نافذن جانب داری کا کہ بے طرف داری کر رہا ہو کسی کو دے کر تو دوسرے کا حق ختم کر رہا ہے او اسمن یا گناہ کا اندیشہ ہو فَأَصْلَحَ تو وہ صلح کرا دے بینوں ان کے درمیان یعنی ان کو ٹھیک کروا دے کہ ایسی وسیعت نہ کرو ایسا کرو فَلَا إِسْمَا فَلَا إِسْمَا عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكْنَا غَفُونَ بخشنے والا ہے رحیمن بہت مہربان ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا یہ وسیعت کے احکام کے بعد اللہ تعالی یہاں سے تعلق احکام دے رہے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو کُتِبَا عَلَيْكُم فرض کیے گئے تم پر السیام و روزے سوہم کی جمعہ سیام کما جس طرح کُتِبہ فرض کیے گئے عَلَى الَّذِينَ آمَن لوگوں پر مِن قَبْلِكُم جو تم سے پہلے تھے لَعَلَّكُم یہ اس لئے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تتقون پر ہیزگار بنو یعنی تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو ایاما دن ہے یوم کی جمعہ ایام معدودات گنے چنے فکر نہیں ہے گنے چنے دن ہے مہینے امرو درکھنے فَمَنْ کَانَ پس جو کوئی ہو مِن قُمْ تم میں سے مریضاً بیمار ہو او عَلَى سَفَرٍ یا سفر پہ ہو فَعِدَّةٌ تُشْمَار کرے مِنْ اَيَّامٍ دِنوں کا اُخَرْ دُوسرے یعنی وہ بعد میں روزے رکھے وہ اپنے روزے جتنے چھوڑے ہیں اس کے حساب سے دوسرے وَعَلَى الَّذِينَ اور اُن لوگوں پر يُتِقُونَهُ اس دوسرے مانا دو طرح کیا گیا ایک مانا تو مصبت اندر میں يُتِقُونَهُ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اسی کا ایک دوسرا مانا یہ بھی کیا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی یُتِق کا مانا طاقت رکھنا بھی ہے اور طاقت نہ رکھنا بھی ہے ایسا نہیں کہ یہاں پہ لا محضوف ہے لا محضوف نہیں بلکہ یُتِق کے لفظ کے اندر ہی یہ مانا موجود ہے کہ اس میں اس بات اور نفید ہونوں نہ ہے تو اگر یہ مانا لیا جَوَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں فِدِّيَّتُن ان پر فِدِّیہ ہے تَعَامُ مِسْكِين وہ فِدِّیہ کیا ہے مِسْكِين کو کانا کلانا تو اس حکم کا تعلق اس بات کے ساتھ ہوگا کہ ابتدائی اسلام میں ابتدائی اسلام میں روزے میں گنجائش تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لیں جو روزہ نہیں تو وہ فِدِّیہ دا کر دے بعد میں یہ حکم منصوب کر دیا گیا تو اگر ہم یہ مانا کریں کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ بھی فِدِّیہ دے تو یہ ابتدائی اسلام کو حکم تھا جو منصوب ہو گیا اور اگر دوسرا مانا کریں جو رکھ سکتا ہے وہ فِدِّیہ دے تو یہ حکم اب بھی ہے کہ وہ آدمی جو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آگے مستقبل میں روزہ رکھ سکے گا اب نہیں رکھ سکتا آئندہ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب امید نہیں ہے کہ وہ بیماری ٹھیک ہوگی اور وہ روزہ رکھ سکے گا تو ایسا آدمی ہر روزے کے بدلے میں فِدِّیہ دا کرے گا فِدِّیہ دا کرے گا اتنا ہی ہوتا ہے جنہی صدقہ فِدِّر کی مقدار ہوتی ہے فَمَنْ قَوَعَ جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی کا کام فَهُوَا خَيْرٌ بہتر لہو اس کے لئے یعنی اگر شریعت نے اجازتی دی وہ پھر بھی روزہ رکھتا ہے سفر میں روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے فَانْ تَفْسُومُ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارا روزہ رکھنا خیرنے لئے بہتر ہے اِنْكُنْ تُمْ اگر تم تعلیمون جانتے ہو اس بات کو سمجھو تو اس روزے کے اندر اللہ کی طرف سے جو انعام اور نعمت ہے تم اس بات کا ادراک کرو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے شَهْرُ رَمَضَان رمضان کا مہینہ الَّذِی وہ ہے انزلہ نازل کیا گیا فِيهِ الْقُرْآن جس میں قرآن وہ قرآن جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے حدن مصدر ہے یہ حدی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وَبَيِّنَاتٍ اور روشن دلیلیں ہیں اس میں مِنَ الْهُدَى ہدایت کی وَالْفُرْقَانِ اور فُرْقَان کی فُرْقَان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل میں فرک کرنے والی چیز یعنی قرآنِ کریم میں اتنے روشن دلائے دلائے میں فرک کر دیتے ہیں حق کا راستہ ٹھیک ٹھیک دکھا دیتے ہیں فَمَنْ شَهِدَةُ شَهِد کا معنی حاضر ہونا پانا جیسے شاہد ہوتا ہے نا گواہ گواہ وہ ہوتا ہے جو اس واقعے کے وقوع کے وقت وہاں حاضر تھا موجود تھا فَمَنْ شَهِدَمِنْكُمْ تم میں سے جو پائے الشہرہ روزہ شہر کا معنی مہینہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے یعنی جس کی زندگی میں رمضان آگیا فَمَنْ جَسْهُمْ وہ اس کا روزہ یریدو اللہ اللہ چاہتا ہوں تمہارے بارے میں اللہ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا تمہیں اجازت دی ہے جو اس نے تمہیں تم تشکرون شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دی روزے رکھنے کی شکر کا معنی میں جو بڑا معنی ہے وہ کہ عملی شکر فرما برداری حیات کرو وَإِذَا سَعَلَكَ جب سَعَلَكَ آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِب تو انہیں بتائیے یعنی یہاں پہ بتائیے محضوب ہوا فَإِنِّي قَرِب تو میں قریب ہوں یعنی میں ان کی شہرک کے قریب ہوں جیسا کہ آگے سورہ قاف میں آ رہا ہے اجیب ہوں میں جواب دیتا ہوں مراد کیا سنتا ہوں دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار اِذَا جب دعانی دعانی اصل میں دعانی ہے یا زمین متقلم کی یا محضوب ہے اِذَا دعان جب وہ مجھے بلاتا ہے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي پس لوگوں کو چاہیے يَسْتَجِبُوا کہ وہ لی میری بات یعنی وہ میری بات مانے وَلْيُؤْمِنُونَوْا اِمَانْ لَيْمْ بِي مُجْفَرْ لَالْلَهُمْ تاکہ وہ یَرْشُدُونَ رَاہِ رَاسْتَ پر آجائیں اُحِلَّ لَكُمْ اب یہاں پر روزے سے متعلق چند مزید حقام دیے جا رہے ہیں ابتدائی اسلام کے اندر ابتدائی اسلام میں روزے کا قانون موجودہ قانون سے مختلف اُحِلَّ لَكُمْ ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ اگر اس کی آجی نے ازار کے وقت روزہ کھولا اس میں کھایا کیا کچھ بات عبادت کی پھر وہ سو گیا اب جب وہ اٹھے گا تو آگر سے ابھی سہری وقت ہے روزہ بند ہونے میں وقت ہے لیکن سونے کے بعد اٹھنے سے اس کا روزہ شروع ہو گیا اب وہ کھا پی نہیں سکتا روزے کی جو تینوں پابندیاں ہیں کھانا پینا اور زواجی حقوق وہ تینوں اس پر لاغو ہو جاتے تھے اس دوران بعض صحابہ سے ایسا ہوا کہ وہ رات کے آخری پہر یا کسی پہر اٹھے اور اجزواجی حقوق کی ادائیگی میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے یہ اس معاملے میں کتاہی ہو رہی ہے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا اب افطار کے وقت سے لے کر صبح صادق تک انسان پر روزے کی تینوں پابندیاں ختم ہیں چاہے سوئے یا نہ سوئے تینوں پابندیاں ختم ہیں صبح سے شروع ہوں گی اور وہ غروب کے وقت تک کر دی ایک حکم تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے اُحِلَّ لَكُمْ تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے لیلت السیام روزان کی راہوں میں اَرْرَفَسُمْ رفض کا معنی جانا تعلق قائم کرنا اِلَا نِسَائِكُمْ اپنی بیویوں کے ساتھ ہُنَّ اور ایک خوبصورت انداز میں میعہ بیوی کے تعلق کو بیان کیا کہ ہُنَّ وہ عورتیں لِبَاسُ لَكُمْ تمہارا لباس ہیں جساں لباس انسان کے ہر عیب کو چھپا دیتا ہے ستر کی وہ حفاظت کرتا ہے دوبوں کی نظروں سے اسی طرح میعہ بیوی کا بندن ایسا ہے وہ ایک دوسرے کے عیوب چھپاتے ہیں دوسرے کی رازداری کی باتوں کو اپنے اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں وَاَنْ تُمْ اور تُمْ مَرْد لِبَاسُ ہو یعنی تُمْ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ رازداری کے پورا پورا پاس رکھو عَلِمَ اللَّهُ اللہ جانتا ہے اَنَّكُمْ كَتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَالُ کہ تُو خیانت کر رہے تھے انفسکم اپنے آپ سے یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو عذاب کے لیے آگے بیج رہا ہے تو اس نے اپنے وجود کے ساتھ خیانت کی وجود کو دھوکہ دیا اور وجود کو عذاب میں گریفتار کروایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ یہا اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک لغزش ہو رہی تھی اس کو تعبیر کیا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اللہ نے تم پر توجہ کی رحمت کی تعبہ کا اندر رحمت کی توجہ توبہ قبول کرنے کا معنی بھی اس کے کیا جاتا ہے وَعَفَ عَنْكُمْ عَفَ عَفْ سے ہے معاف کرنا اور تمہیں معاف کر دیا فَالْآنَ یہ فَا الْعَدَا ہے اور الْعَانِ الْعَدَا ہے الْعَانِ کا معنی اب پس اب یعنی پہلا حکم تبدیل ہو گیا ہے اب باشروہنہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو وَبْتَغُو اور بیویوں کے پاس جا کر بھی تم تلاش کرو مَا جُو قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے تمہارے لئے لکھا ہے یعنی میاں بیوی کے تعلق میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر اس بندن کے اندر جو سوچ ہونی چاہیے وہ نسل کی ہونی چاہیے وہ نسل کی طرف ہی توجہ رہنی چاہیے اولاد کی طرف وَبْتَغُو مَا جَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا اولاد میں اسے تلاش کرو یعنی وہ اسباب اختیار کرو نظریے تم نسل انسانی کی طرف جاؤ وَقُلُو ساتھ کہا دوسری تیسری پابندی بھی ختم کر دی وَقُلُو وَشْرَبُو یہ خیانت سے مراد میں نے یہ عرص کی ہے نا کہ انسان اپنے وجود کے ساتھ خیانت کرتا ہے یعنی وجود کے ہر ایک چیز الگ ہے دل ایلدہ ہے انسان ان سب کا ذمہ دار ہے ان سب کا ذمہ دار ہے تو جب وہ غلط کام کرتا ہے تو وہ ان سب کو عزام میں جھوک رہا ہے تیسے اس کے وجود کے ہر حصے پر عزاب آنا ہے تو اس نے دھوکہ دیا ان کو اس کو خیانت سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو یہاں خیانت سے مراد ہے نافرمانی کرنا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَخَاؤ وَشْرَبُوا وَشْرَبُوا وَرْبِیُوا کیونکہ وہ اس وقت کیا تھا کہ رات اب سو گئے تو سو کر اٹھنے کے بعد روزہ کی پابندیاں شروع ہو گئیں اب اگر روزہ کی پابندی کے پاس نہیں رکھا بیوی کے پاس چلے گے تو یہ نہ نہیں ہوئی اسے تعبیر کیا ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا کھاؤو پیو حتی یہاں تک کہ یتبینا واضح ہو جائے لَكُمْ تمہارے سامنے الْخَيْتُ الْأَبْيَزُ خَيْت کا معنی دھاگا الْأَبْيَزُ صَفِد دھاگا مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ اَسْوَد کا معنی سیاہ دھاگا دھاگا دھاگی دھاگری سے بھی تابر کیا جاتا ہے کہ صبح کی صفید دھاگری صفید دھاگری سے الگ ہو جائے یعنی صبح سادی جب تلو ہوتی ہے تو وہ آسمان میں لنبائی کے روح میں لائن کی صورت میں نمدار ہوتی ہے دھاگری نمہ ہوتی ہے تو یہاں یہ انداز اختیار کیا کیونکہ وہ گھڑیاں اس پر تو موقف نہیں کیا شریعت نے شریعت نے انسان کو فطرت پر موقف کیا ہے تو گھڑی ہو یا نہ ہو وہ دھاگری تو نظر آنے ہی آنے ہی تو اس لیے وہ قدرتی تعبیر اختیار کی ہے کہ صفید دھاگری کی رات کی دھاگری سے الگ ہو جائے من الفضری یعنی فضر کے وقت سمہ پھر اب یہ صبح صادق سے تمہارا روزہ شروع ہوا اتمو روزے کو پورا کرو اسیام روزے کو الاللہی رات تک رات کب شروع ہونی ہے مغرد کے وقت سے تو مغرد کے وقت تک روزے کو پورا کرو وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا ابے کو روکم دیا جارا ہے لَا تُبَاشِرُوْهُنَّا بیویوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو وَأَنْتُمْ اس حال میں آگفونا کہ تم اعتقاف کیے ہوئے ہو پھر مساجدی مساجد میں یعنی جب مساجد میں اعتقاف بیٹھو تو پھر بھی میہ بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا یہ حدود اللہ اللہ کی حد بندیاں ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ ان کے حدیث میں بڑی خوبصورت کہ جس طرح بکریاں چرانے والا اگر وہ اپنی چراغہ کو چھوڑ کر کسی اور کی چراغہ کے قریب قریب پھرے گا تو اندیشہ کسی دوسرے کی چراغہ میں چلی جائے گی اسی طرح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے حرام کیا ہے وہ اللہ کی چراغہ ہے تم اگر اس چراغہ کے قریب قریب حرام کے قریب پھر تو اندیشہ ہوگا تم اس چراغہ میں یعنی حرام کے اندر مرتقب ہو جاؤ گے تو یہاں کہا جارے اللہ کی حد بندیاں فَلَا تَقْرَبُوْهَا اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے قریب بھی نہ جاؤ شریعت کے مزاد ہے کہ وہ گناہ سے جب روکتی ہے تو پھر گناہ تک جانے والے سوطان کے عمران ناستوں پر بندی شد اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ اللہ کھول کر بیان کرتا ہے لَكُمْ آیاتی اپنی آتیں جناسی لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ تک اختیار کریں وَلَا تَعْقُلُوْ عَبَيْكُرُوْا قَمْدِيَا جَا رہا ہے لَا تَعْقُلُوْ مَتْخَاؤُ اَمْوَالَهُمْ اپنے مال بَيْنَكُمْ آپس میں کیا مراد ہے کہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ بالباطلی کیسے یعنی کسی بھی نجلہ طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو وَتُوْدُلُوْ بِيْهَا تُوْدُلُوْ بِيْلَا تُوْدُلُوْ ہے اور مَتْ لے کے جاؤ بِيْهَا ان مالوں کو الَلْحُکَّامِ حُکَّام کے پاس بتاکنو تاکہ تم کھالو فریقا کچھ حصہ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال کا بِيْلْ اسْمِ گُنَا کے ساتھ وَأَنْتُمْ جَبْكَ تُمْ تَعْلَمُونَ جانتے ہو یعنی جانتے بوجھتے اس سے مراد یہ ہے سادر لگزوں میں اس کو سمجھتے ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی کے اوپر جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے اور جھوٹی گواہی بھی لے آتا ہے حاکم کو تو نہیں پتا اب حالات کیا ہیں کیا نہیں قاضی نے تو ہی دیکھا کہ جواہی بھی موجود ہے دعویٰ بھی موجود ہے مدعالے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا تھا اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہی نتیجہ کیا ہوا کہ حاکم نے فیصلہ سنا دیا اس جھوٹے مدعے کے حق میں حاکم نے تو ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو اب محض اس فیصلہ سنا دینے کی وضا سے مدعی کے لیے کوئی چیز حلال تو نہیں ہوئی بلکہ مدعی کے لیے تو حرام ہی حرام ہے کیونکہ مدعی جانتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے یہ جھوٹی گھوائی کے ذریعے اس نے سب خوش کیا ہے تو کہا کہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے گناہ کے ذریعے اسے حکام کے پاس لے کر مت جاؤ یا ایک معنی یہ ہے کہ حکام کو رشوتیں دے کر اپنے حق میں فیصلے مت کرواؤ ان کے دل اپنی طرف مت کرو جانتے بوجھتے یعنی تم جانتے سمیتے ہو کہ یہ غلط ہے تو غلط ہی رکھو یہاں تک حکام کا ایک سلسلہ تھا اب آگے نئے حکام کا سلسلہ ہے انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا محضوف نہیں ہے بلکہ عطف ہے یہاں پر اس معنی میں محضوف ہے لا تا قلوب ہے تو دلو کا عطف ہے بلکہ عطف ہے کب ب اس کو دلو کا عطف ہے جانب آزو سلسلہ ملی گو موسیقا 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 موسیقا